آمانوی پارٹی کی راجع سبہ سانسد راگو چڑھا نے بھی شائرانہ انداز میں کانگریس کو نصیحت دی ہے اور انہوں نے لکھا ہے ہماری عارضوں کی فکر کرتے تو کچھ اور بات ہوتی ہماری حسرت کا خیال رکھتے تو ایک الگ شام ہوتی آج وہ بھی پچھتا رہا ہوگا میرا ساتھ چھوڑ کر اگر ساتھ ساتھ چلتے تو کچھ اور بات ہوگی اسی پر باتشیت کرنے کے لیے خود راگو چڑھا ہے ہمارے ساتھ راگو جی راجعین تک شائر ہو گئے آپ تو میں نے پریاس کیا کہ کچھ limited شبدوں میں سیمیت شبدوں میں اپنی بات اور اپنے بھاووں کو رکھوں ایک لائیل میمبر انڈیا گٹپندن کا ہونے کے ناتے ہم آدمی پارٹی نے ہر سمبھ پریاس کیا کہ گٹپندن ہو اور ساتھ ساتھ مل کر ہم ہریانہ کے لوگوں کی مانگ انوسار مل کے چناو لڑیں دربھاگی پونڈ وہ نہیں ہو پایا اور جو نتیجہ ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے مجھے لگتا ہے کہ ہریانہ چناو ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی سیکھ ہے کانگریس پارٹی کے لیے بھی آم آدمی پارٹی کے لیے بھی انہے راج نیتک دلوں کے لیے بھی اور خاص طور پر کانگریس پارٹی کے لیے یہ بھی سیکھ ہے کہ ہمیں over confident نہیں ہونا ہمیں اتی آتما وشواس کے بھاو میں آ کر اپنے فیصلے نہیں لینے چاہیے دو چناو ہوئے ایک جمہو کشمیر میں ایک ہریانہ میں دونوں ویدھان سبہ چناووں میں نتیجے جو آئے ہیں وہ بھن ہیں جمہو کشمیر کے چناو میں انڈیا گھٹ بندن ایک جو ٹھوکر لڑا کانگریس پارٹی نیشنل کانفرنس نے مل کر چناو لڑا وہاں نتیجے کچھ ہو رہا ہے ہریانہ میں انڈیا گھٹ بندن ایک جو ٹھوکر نہیں لڑا الگ الگ چناو لڑا گیا وہاں پہ نتیجے کچھ آلا گیا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک اوور کانفرنس کی ستھی جو بنی جس کے چلتے کئی کارن اور رہے جس کے چلتے گھٹ بندن نہیں ہو پایا وہ شاید ان ہائنڈ سائٹ ٹھیک نہیں تھا یہ ہمارے لئے بھی سیکھ ہے اور ان کے لئے بھی سیکھ ہے آپ پتی آتمیشواس کی بات کر رہے ہیں صحیحوں کی دل نصیحت دے رہے ہیں آپ نے بھی اپنی طریقے سے اپنی بات کہی آپ کو کیا لگتا ہے پہلی چیز تو یہ ہے کیونکہ میں اپنی پارٹی کی اور سے ادھکرت تھا یہ ساری گھٹ بندن کی وارتہ اور چرچہ کرنے کے لئے تو یہ اچھت نہیں ہوگا کیا چوک رہی اور کیا سمواد رہا میں سارواجنک طور پر اس کا بکھان کروں اور آپ سے ساجہ کروں لیکن اتنا ضرور ہے کی ہائی کمانڈ یا شیش نیترتو دونوں راجنیتک دلوں کا آم آدمی پارٹی کا بھی اور کانگریس کا بھی چاہتا تھا کہ گھٹ بندن ہو نہ جانے کچھ کارن رہے ہوں گے خاص طور پر مجھے لگتا ہے کہ ہریانہ کی لوکل کانگریس یونٹ کے چلتے ان کی جو اچھا تھی اور ان کا جو بھاو تھا وہ شاید کچھ الگ تھا جس کے چلتے وہ فیصلہ نہیں ہو پایا لیکن سیکھ لینی چاہیے اتی آتما بشواس میں نہیں رہنا چاہیے اور مجھے لگتا ہے کہ ہریانہ کا جو نتیجہ ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی کی جیت کم اور کانگریس کی ہار زیادہ ہے اور یہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ ادھکانچ لوگوں نے بدلاف کو ووٹ دیا سکسٹی ون پسنٹ ووٹ بدلاف کو پڑا تھرٹی نائن پسنٹ ووٹ بی جے پی کو پڑا یہ تو صاف ہے کہ لوگ بدلاف چاہتے تھے لیکن آنکڑوں کی جادوگری کہیے فرس پاس دے پو سسٹم کہیے اس کے چلتے بی جے پی کو زیادہ سیٹے آئیں اور بہومت کا آنکڑا انہوں نے پار کیا گھڑ بندن کی باتشیت میں آپ خود شامل لہے لیکن کہا جا رہا ہے کہ کانگریس سے کہہ رہی تھی وہ تو آپ کو سیٹ آفر کر رہی تھی تو گھڑ بندن نہ ہونے کے لیے راگف چڑھا کسے ذمہ دار مانتے ہیں دیکھیں حال آوتوں کو ذمہ دار مانتے ہیں اور میں کسی ایک وقتی پر یا کسی ایک راجنیتک دل پر دوش نہیں مڈنا چاہتا ہے یہ اچھت نہیں ہوگا کیونکہ میں خود اس سمواد میں ایک participant تھا یہ گھڑ بندن دھرم کا پالن کرتا ہوں میں اور میں اسے لانگنا نہیں چاہتا پریاس ہوئے خوب پریاس ہوئے لیکن کہیں نہ کہیں بات نہیں بن پائی اور کیوں نہیں بن پائی کہاں بات اٹک گئی اس کی چرچہیں سارو جینک طور پر نہیں ہوتی ہیں میں نے آپ کو اشارہ کیا ہے کہ شاید کانگریس کی لوکل یونٹ جو ہے ہریانہ کی وہ اتنے پکش میں نہیں تھی کٹ بندن کی انہیں لگ رہا تھا کہ وہ سویم ہی اس چھناف کو نکال رہے ہیں تو جیسا کہ میں نے کہا آتی آتما بشواز کسی بھی راجنیتک دل کے لئے گھاتک ثابت ہو سکتا ہے نہ ان کے لئے اچھا ہے نہ ہمارے لئے اچھا ہے